اسلام علیکم سٹارٹ میں آپ سن چکے ہیں یہ سانٹ جو ہے آج کل بہت زیادہ ٹرن میں چل رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر اگر آپ کا اکاؤنٹ فریز ہے یا آپ بہت عرصے سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن آپ کی کوئی ویڈیو ویڈیو نہیں ہو رہی تو آپ یہ سانٹ کے اوپر 5-6 ویڈیوز بنا کے اپنے چینل کے اوپر اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیں اگر اکاؤنٹ فریز ہوتا ہے تو اس کے انفریز ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اگر آپ کی ویڈیو ویڈیو نہیں ہو رہی تو کوئی نہ کوئی ویڈیو بھی آپ کی ویڈیو ہو جائے گی اس کے لئے ہمیں اپنے 18 فٹوز کی ضرورت پڑتی ہے اور ساتھ میں ہمیں کیپ کٹ اپ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ ویڈیو ہم ایڈیٹ کرنے والے ہیں کیپ کٹ اپ کے اوپر تو ہم کیپ کٹ اپ کو اوپن کرتے ہیں کیپ کٹ اوپن کرنے کے بعد نیو پروجیکٹ میں جا کے فوٹو کو اپشن میں آ کے یہاں سے اپنے کوئی بھی 18 فٹوز کرنے ہے سیلیکٹ تو یہاں پہ ہم اپنے کوئی بھی 18 فٹوز سیلیکٹ کر لیتے ہیں فٹوز سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ اس لئے سے آ چکے ہیں یہاں پر جو ہے ہم نے ساؤنڈ کو ایڈ کرنا ہے ساؤنڈ کا لیں گا نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو فارمیٹ کو اپشن نظر آئے گا فارمیٹ کو اپشن کو سیلیکٹ کر کے 9 ratio 16 ٹک ٹاک والا جو سائز ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اپنے فوٹو کو سیلیکٹ کر کے دو فنگر کی مدد سے زوم کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے سکرین کے مطابق اسی طریقے سے آپ اپنے تمام فوٹوز کو سیلیکٹ کرتے جائیں گے اور سکرین کے مطابق جو ہے ایڈجسٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم اپنے تمام فوٹوز کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنے تمام فوٹوز کو ایڈجسٹ کر لیا ہے لاسٹ میں کیپ کٹ کا ویڈر مارک اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے اب ہم نے اپنے فوٹوز کی دیوریشن سیٹ کرنی ہے فوٹوز کی دیوریشن سیٹ کرنے کے لئے آپ نے پہلا جو فوٹو ہے اس کی ڈیوریشن رکھ لینے ہے 2.4 سیکنڈ یاد رکھے گا 2.4 سیکنڈ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے نیکس فوٹو کی ڈیوریشن رکھنے ہے 0.1 سیکنڈ کچھ اس طریقے سے جب ہم ایجسٹ کرتے ہیں تو 0.1 سیکنڈ نظر نہیں آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دو فنگر کے مدد سے اس طریقے سے کچھ زوم کار لیں گے ٹھیک ہے زوم کرنے کے بعد اب جب ایجسٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں 2.1 سیکنڈ نظر آئے گا اس کے بعد ہم نیکس فوٹو کے اوپر آتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں گے تھوڑا سا آ گیا کہ اسے کار لیں گے سپلٹ اور اس کے بکیا ہیسے کو کار لیں گے ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کریں گے اور کچھ اس طریقے سے 0.1 سیکنڈ اسے کار لیں گے ایجسٹ پھر نیکس فوٹو کو سیلیکٹ کریں گے اسے بھی سپلٹ کرتے ہیں بکیا ہیسے کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس فوٹو کو سیلیکٹ کر کے کر لیں گے 0.1 سیکنڈ اسی طریقے سے پہلے فوٹو کی دیوریشن آپ نے 2.4 سیکنڈ رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آٹھ فوٹو کی دیوریشن پہلے فوٹو کو چھوڑ کے اگلے نیکسٹ آٹ فوٹو ان کی دیوریشن آپ نے رکھ لینے 0.1 سیکنڈ ٹھیک ہے آٹھ فوٹو کی دیوریشن 0.1 سیکنڈ رکھنے کے بعد پھر اس سے جو نیکسٹ ہمارا فوٹو آئے گا اس کی دیوریشن آپ نے رکھ لینے 0.6 سیکنڈ ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے رکھ لیں گے 0.6 سیکنڈ 0.6 سیکنڈ رکھنے کے بعد نیکسٹ اپنے سیون فوٹو کی دیوریشن آپ نے رکھ لینے 1.3 سیکنڈ ٹھیک ہے 1.3 سیکنڈ رکھ لینے اور لاسٹ جو ہمارا فوٹو ہوگا اس کی دیوریشن ہم نے 0.7 سیکنڈ رکھ لینے یا اپنے سانڈ کے مطابق اسے کر لیں گے ایجسٹ یہاں پہ ہم اپنے تمام فوٹو کی دیوریشن سیٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اپنے تمام فوٹو کی دیوریشن کو کچھ اس طریقے سے سیٹ کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے پہلے پہلے فوٹو کو کرنا ہے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ہے سٹائل کے اپشن سٹائل کے اپشن میں آنا ہے سٹائل میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پہلا پہلا اپشن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اگر سیلیکٹ کرنا چاہیں تو یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کو سیلیکٹ کریں گے اینیمیشن کے اپشن میں آئیں گے کمبو کے اپشن میں آئیں گے اور نیکس فوٹو کے اوپر ہم نے پنڈولم ون یوز کرنا ہے پھر اس سے نیکس فوٹو کے اوپر آئیں گے اس کے اوپر پنڈولم ٹو یوز کریں گے اسی طریقے سے جن فوٹوز کی duration ہم نے 0.1 سکین رکھیا اور سب کے اوپر ہم نے پنڈولم ون اور پنڈولم ٹو یوز کر لینے ہے 0.1 سکین والے فوٹوز کے اوپر پنڈولم ون اور پنڈولم ٹو کے اینیمیشن لگانے کے بعد نیکس جو ہمارے فوٹوز ہیں ان کو سیلیکٹ کریں گی اور ان کے اوپر ہم نے جو اینیمیشن دینے ہے سلائیڈ سلائیڈ ون سلائیڈ سلائیڈ ٹھیک ہے تو ایک فوٹو کے اوپر سلائیڈ ون لگاتے جائیں گے دوسرے کے اوپر سلائیڈ سلائیڈ ٹو لگاتے جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے تمام فوٹوز پر یہی والا اینیمیشن لگا لین ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے لگا لی ہیں اینیمیشن